بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اچھا تو میرے پاس یہ آئی ہے جیک کی ایف فور سنگل نیڈل جیک کی ایف فور سنگل نیڈل تو ہم وڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور کومنٹس بھی کر دیا کریں تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہوتی رہے اور ہم آپ کے لیے اچھی اچھی وڈیوز لاسکیں اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہے ساتھ ساتھ بندہ کام ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا فل کاریگر ہو گیا ہوں یہ زندگی کے معاملات ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں تو اس کے جو کارڈ ہے اس کے اندر ایرر آ رہا تھا ون پوزیشن لے کے تو میں نے وہ سولف تو کر لیا ہے تو میں نے بولا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ میں نے کہاں سے ہل کیا ہے اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے اگر آپ دوستوں اور بھائیوں کے پاس یہ ایشو آئے تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لہی نہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں دیکھ کے آپ اس کو ایزی لی حل کر سکتے ہیں تو چلو اب ہم چلتے ہیں جی کارڈ کی طرف کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویڈیو ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے آپ بھول انسان بھول سکتا ہے کمپیوٹر تھوڑی ہے جو اتنے فالڈ آتے ہیں وہ بندہ بھول جاتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی کارڈ کی طرف ہم نے وہ فالڈ کہاں سے سولو کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو دوستو اب ہم آگے ہیں یہ کارڈ کے اوپر یہ دیکھیں یہ اس کا کارڈ ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ڈریک ڈرائیو ہے ایف فور جیک کی تو میں اس کا کارڈ کھولتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے فالڈ کہاں سے حل کیا ہے کارڈ میں نے ویسے کھول کی رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے بھی چیک کیا ہے تو میں نے بولا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں یہ ہم اس کا کارڈ اوپن کر رہے ہیں یہ کارڈ دھیان سے دیکھ لیں اس کے اندر الہد الہد ایررز آتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس جو اس کارڈ میں ایشو ہو آپ کومنٹس میں بتائیں ہم آپ کے ہلپ کریں گے جو میرے پاس اس کا ایشو آیا تھا وہ ای ون آ رہا تھا تو میں نے وہ سولو کر دیا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا ایرر یہ ون کہاں کہاں سے آتا ہے یہ سب سے پہلے دیکھیں گے رزیسنس چینج ہوئی ہیں میں زوم کرتا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ دیکھ سکیں جی یہ دیکھ لیں یہ فور پوائنٹ سیون کی رزیسنس ہے دو یہ میں نے ریپلیس کی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے یہ گم کے نیچے لگی ہوتی ہے یہ والے جو گم ہیں یہ آپ نے بہت ہی پیار سے اور احتیاط سے اتارنی ہے کیونکہ بہت کس یہ ہوتا ہے کہ گم اتارتے ساتھ ہی یہ رزیسنس جو ہیں وہ گم کے ساتھ ہی اتر جاتی ہیں تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے ان کو اتارتے بڑے پیار سے اتارنی ہے یہ اور اس کے بعد یہ بڑا والا جو کپیسٹر آ جاتا ہے یہ جو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ رزیسنس دو لگی ہوئی ہیں ہنڈرڈ کی اور ون زیرو ون کی یہ ون زیرو ون کی عموماً خراب ہو جاتی ہے اس کے ایشو آتا ہے یہ رزیسنس اور یہ والی رزیسنس آپ نے آنکھیں بند کر کے چینج کر دینی ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ جو ایف ایل لگا ہوا ہے بعض کس یہاں سے بھی آتا ہے لیکن زیادہ تار جو ہے نا یہ رزیسنس وغیرہ یہ دیکھیں میں نے اتار کے لگائی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کھاویاں ان کے اوپر لگا ہوا ہے اور دو یہ ہیں اور دو وہ ہیں تو میرا فالٹ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے تو اب میں اس کو چلا کر آپ کو دکھاتا ہوں آیا کہ میرا فالٹ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا جی تو یہ دیکھیں مشین میں نے جو ہے پیک کر دیا ہے یہ کارڈس کا میں نے ساتھ لگا دیا ہے یہ مشین دیکھ لیں اور سے یہ اب میں اس کو آن کرنے لگا ہوں یہ میں نے آن کر دی یہ دیکھیں مشین بلکل ریڈی ہو گئی ہے میں نے یہ اپنا چلا کر اس کو چیک کر لیا ہے میں نے جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے اس کا کارڈ دوبارہ لگا کے آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں آپ یہ ہی نہ کہیں کہ پتہ نہیں چلے گی یا بھی نہیں چلے گی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب اس کا کلچ دباتے ہیں دوستو یہ دیکھیں مشین چل رہی ہے وہ اس کے پیڈل کا جیک اترا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ مشین چل نہیں رہی تھی یہ دیکھ لیں مشین چل رہی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ 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 موسیقی